آج کے وڈیو میں میں بات کرنے والا ہوں دفیسٹون ٹین ایم جی ٹیبلٹ کے بارے میں تو دفیسٹون ٹین ایم جی ٹیبلٹ کیا ہے اس کا مین کنٹنٹ کیا ہوتا ہے کون کون سے سمسیاؤں کو ٹھیک کرنے کے لیے آپ کے ڈاکٹر آپ کے لکھے دیتے ہیں ڈاکٹر اس کو آپ کو کس پرمان میں استعمال کرنے کو بولتے ہیں اس ٹیبلٹ کو لینے سے آپ کو کیا کیا سائیڈ ایفیکٹ ہو سکتا ہے کن لوگوں کو اس کا استعمال نہیں کرنا چاہیے اس کے سبسٹیٹیوٹس کیا کیا ہیں مولیہ کتنا ہے کہاں سے آپ اس کو خرید سکتے ہیں پوری جانکاریاں آپ کو میں اس وڈیو میں دینے والا ہوں وڈیو کو شروع سے لے کر ان تک ضرور دیکھیں نمشکار دوستوں آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ونگٹی شیچ پجار میں ہوں ڈاکٹر ونگٹی شیچ پجار آئیے آج کی چرچہ پر شروع کرتے ہیں دفیسٹون ٹین ایم جی ٹیبلٹ دیکھئے یہ ایک الوپتک ٹیبلٹ ہے جو کی پرمکتہ استعمال کی جاتی ہے محلاؤں میں یدی پروجیسٹرون کی ڈیفیشنسی کے وجہ سے جو بھی سمسیائیں آ رہی ہیں پروجیسٹرون ہرمون کی کمی کے وجہ سے جو بھی سمسیائیں محلاؤں میں آ رہی ہیں اس کو ٹھیک کرنے کے لئے پرمکتہ اس ٹیبلٹ کو لکھ کے دیا جاتا ہے بات کریں گے اس ٹیبلٹ کے کنٹینٹ کے بارے میں تو دیکھیں دیفیشنسی 10 ایم جی جو ہے اس کا کنٹینٹ رہتا ہے ڈرائیڈرو جیسٹرون 10 ایم جی تو یہ کیا ہے ایک سنثیٹک پروجیسٹرون ہرمون ہے اس کو مینیفیکچرنگ کرنے والی کمپنی ہے about endic pharmaceuticals اس ٹیبلٹ کو پچیس ڈگری سیلسیس کے نیچے نیچے سٹور کرنا رہتا ہے مطلب آپ اپنے گھر کے نورمل تاپان میں اس کو رکھ سکتے ہیں ڈائیڈرو جیسٹرون کلاس آف میڈکیشنس کو بیلونگ کرتا ہے جس کو پروجیسٹینوجین ڈیریویٹیو بولا جاتا ہے بات کریں گے اب اس کے انڈکیشنس کے بارے میں کون کون سی سمسیہوں کو ٹھیک کرنے کے لیے ڈاکٹر آپ کو یہ لکھ کے دیتے ہیں تو دیکھیں پہلا کنڈیشن ہے ایدی مہیلاؤں میں انفرٹیلیٹی کی سمسیہ ہے بانچپن کی سمسیہ ہے مہیلہ پرگنیٹ نہیں ہو رہی ہیں کیوں اس کا کارن کیا ہے پروجیسٹرون ہارمون کی انشافیشنسی کی وجہ سے تو دیکھیں اس میں کیا ہوتا ہے پورش کا سپرم صحیح ہوتا ہے فیمیل کے جو ایگز ہوتے ہیں انڈے ہوتے ہیں وہ بھی برابر نکل رہے ہوتے ہیں سپرم اور ایگ جب ساتھ میں مل جاتے ہیں فرٹلائز ایگ بھی بنا لیتے ہیں لیکن اب اس فرٹلائز ایگ کو امپلانٹ ہونا ہے اور گروہ کرنا ہے اگر ایسے ٹائم پہ پروجیسٹرون ہارمون برابر ماترہ میں نہیں ہوتا ہے تو فرٹلائز ایگ امپلانٹ نہیں ہو پاتا ہے پرگنینسی نہیں ہو پاتی ہے تو پروجیسٹرون ہارمون جو ہے سپورٹ کرتا ہے پرگنینسی کو یوٹرین وال کو تھک تھوڑا موٹا بنا کر تو اس چیز کے لیے اس کو استعمال کیا جاتا ہے اگلا کنڈیشن ہے مہیلاؤں میں جو پیرٹس کے دوران درد اٹھتا ہے جس کو ڈس ایمینوریا بولا جاتا ہے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے بھی ڈاکٹر آپ کو یہ لکھ کے دیتے ہیں اگلی کنڈیشن ہے پری مینسٹرول سینڈروم جس کو کی پی ایم ایس بھی بولا جاتا ہے تو دیکھئے تین سے دس دن پیرٹس کے پہلے مہیلاؤں میں یہ پری مینسٹرول سینڈروم ہوتا ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے مہیلاؤں کے بریش بہت زیادہ ہیوی ہو جاتے ہیں پیٹ کے نیچلے بھاگ میں درد شروع ہو جاتا ہے بہت زیادہ سردرد ہوتا ہے ان کو بہت زیادہ بھوک لگتا ہے ہارٹ بیٹ بڑھ جاتی ہے بہت زیادہ ان کو سویٹنگ آتا ہے ایموشنل چینجز ہو جاتے ہیں بہت زیادہ موڈ سویںگز ہوتے ہیں جیسے کی ڈر لگنا بہت زیادہ گصہ آنا ایفر انگزائیٹی میں چلے جانا یہ سب لکشن ہوتا ہے اس کو بھی ٹھیک کرنے کے لیے جہاں پہ ٹیشوز جو ہیں یوٹریس کے باہر کے سائیڈ گروہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے روگی کو پیٹ کے نیچلے بھاگ میں درد ہونا پیریٹس کے دوران بہت زیادہ درد ہونا سیکس کرنے کے دوران درد ہونا سیکس کے بعد درد ہونا یہ سب سمسیہیں آتی ہیں اگلا کنڈیشن ہے ایو بی اب نارمل یوٹرائن بلیڈنگ تو کیا ہوتا ہے پیریٹس کے ٹائم بلیڈنگ جو ہیں دس دن پندرہ دن continue چل رہی ہے کیونکہ ہارمونل ایمبیلنس کے وجہ سے ایسا ہو رہا ہے تو اس کو بھی ٹھیک کرنے کے لیے ڈاکٹر آپ کو یہ لکھے دیتے ہیں اگلا کنڈیشن ہے پریونٹشن آف میس گیاریج مطلب جو گرب پاتھ ہو رہا ہوتا ہے اس کو پریونٹ کرنے کے لیے اس کو روکنے کے لیے ڈاکٹر آپ کو اس کو لکھے دیتے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے یہ ٹیبلٹ کیا کرتا ہے دیکھئے یوٹریس کی جو لائننگ ہوتی ہے اس کو ایمپروو کر دیتا ہے اور میک شور کرتا ہے کہ کوئی بھی اب نورمل کانٹریکشن یوٹریس میں نہ آئے اگلا کنڈیشن ہے ہارمون ریپلیسمنٹ تھرپی میں اس کا استعمال کیا جاتا ہے مینوپوزل سمٹمز میں جن مہیلاؤں کا جو پیریٹس ایک عمر کے بعد بند ہو جاتے ہیں 45 سے 50 ایج کے بعد تو ایسے ٹائم پہ جو ان کو لکشن آتے ہیں وہاں پر ہارمون ریپلیسمنٹ تھرپی کے لئے اس کو استعمال کیا جاتا ہے اسی طریقے سے اور بھی بہت ساری انجھے سمسیہیں ہیں جہاں پر ڈاکٹر اپنے کلینکل ایکسپرینس کے حساب سے آپ کو یہ لکھے دے سکتے ہیں وہاں بھی آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں بات کرتے ہیں اب اس کے ڈوسیج کے بارے میں کہ ڈاکٹر اس کو آپ کو کس پرمان میں لینے کو بولتے ہیں دیکھیں یہاں پر میں اڈلٹوں سے اس کی بات کرنے والا ہوں جن مہلاؤں کی عمر جو اٹھرہ سال سے بڑے ہیں کس طریقے سے اس کو لینا چاہیے تو دیکھیں ہر کنڈیشن میں یہ ٹیبلٹ جو ہے ڈاکٹر آپ کو الگ الگ طریقے سے لینے کو بولتے ہیں کچھ کنڈیشن کے بارے میں میں آپ کو یہاں پر بتا کے دیتا ہوں تو دیکھیں یہ پہلا کنڈیشن ہے recurrent miscarriage بار بار یہ گرب پاتھ ہو رہا ہے تو ایسے کنڈیشن میں دیکھیں ڈوپیسٹون 10 ایم جو ہے صوبے ایک رات کو ایک گولی لینے کو کہا جاتا ہے کھانا کھانے کے بعد میں نارمل پانی کے ساتھ میں پریگننسی کے جو باروہ ہفتہ ہوتا ہے تب تک اس کو لینے کو ڈاکٹر بول کے دیتے ہیں اگلا کنڈیشن ہے infertility مطلب مہلاؤں میں جو بانجپن کی سمسیہ آ رہی ہے اس کا کارن ہے لیوٹیل انسیفیشنسی پروڈیشٹرون ہارمون کا شریر میں کم ہونا تو ایسے کنڈیشن میں جو دیفیسٹون 10 ایم جی کا ایک ٹیبلٹ ہے وہ ایک دن میں ایک بار لینے کو کہا جاتا ہے کچھ کچھ کنڈیشن میں جو دیفیسٹون 10 ایم جی کا ٹیبلٹ ہے صوبے ایک رات کو ایک لینے کو کہا جاتا ہے کھانا کھانے کے بعد میں نورمال پانی کے ساتھ میں اور آپ کو یہ ٹیبلٹ سیکنڈ ہاف جو ہے منسٹرول سائیکل کا یعنی کی پندرہ سے لے کر جو اٹھائیس دن اٹھائیسوہ دن ہوتا ہے پیرٹس کا اس ٹائم پہ آپ کو ڈاکٹری لینے کو بولتے ہیں اگلا کنڈیشن میں بتا کے دیتا ہوں جو ہے ڈس سیمنوریا مطلب پیرٹس کے جوران جو بہت زیادہ درد اٹھتا ہے ایسے کنڈیشن میں ڈاکٹر ڈفیسٹون ٹین ایم جی کا دن میں ایک گھولی لینے کو بول سکتے ہیں کچھ کنڈیشن میں ڈفیسٹون ٹین ایم جی کا جو ہے دو ٹیبلٹ لینے کو بول سکتے ہیں صبح ایک رات کو ایک کھانا کھانے کے بعد نورمال پانی کے ساتھ اس کو فکس ٹائم پہ لینا ہے ڈاکٹر نے پری ٹرم لیبر پری ٹرم لیبر دیکھئے مطلب سمیے سے پہلے پرسف ہو جانا نورمال پریگننسی جو ہے چالیس ہفتہ یعنی کہ دو سو اسی دن کا ہوتا ہے پری ٹرم لیبر مطلب جو سنتیس میں ہفتے تھرٹی سیونت ویک کے اندر اندر ہی یعنی مہلا کو لیبر پین اٹھ جاتا ہے تو ایسے کنڈیشن میں ڈاکٹر اس کو پین کو کم کرنے کے لیے ڈفیسٹون ٹین ایم جی جو ہے چار ٹابلٹ یعنی کہ چالیس ایم جی ایک ہی ٹائم پہ سنگل ڈوز میں لینے کو بولتے ہیں اس کے بعد ڈفیسٹون ٹین ایم جی جو ٹابلٹ ہے سوبے ایک رات کو ایک لینے کو بول سکتے ہیں نہیں تو ڈاکٹر آپ کو انجیکشنز لکھ کے دے سکتے ہیں یا پھر وہ جینل پیسری بھی ایڈوائز کر سکتے ہیں تو دیکھیں یہاں پر ایک چیز آپ کو دھیان میں رکھنی ہے یہ ٹابلٹ بینا ڈاکٹر کے کنسلٹیشن کے آپ کو نہیں لینی ہے نہیں تو اس سے آپ کو ڈیڈلی کمپلیکیشنز ہو سکتے ہیں بات کرتے ہیں اب اس ٹابلٹ کے سائیڈ ایفیکٹ کے بارے میں کہ اس کو لینے سے آپ کو کیا کیا دشپرے نام سائیڈ ایفیکٹ ہو سکتے ہیں سائیڈ ایفیکٹ جو ضروری نہیں ہر ایک کو ہو کسی کسی کو ہو جاتے ہیں ہوتا ہے تو کیا ہو سکتا ہے آپ کو بہت زیادہ سر میں درد اٹھنا جی مچلنا الٹی کر ریزے سے ہونا بریسٹ میں بہت زیادہ درد ہونا مائیگرین سر میں بہت زیادہ مائیگرین ہیڈیک ایک سائیڈ میں درد ہونا بریسٹ میں بہت زیادہ درد ہونا اور ویجائنل بریڈنگ بہت زیادہ ہونا میشرول ڈیسورڈر ہو سکتا ہے اگر آپ کو کسی بھی طریقے کا سائیڈ ایفیکٹ لگ رہا ہے تو آپ کے ڈاکٹر سے آپ کو امیڈیٹلی کانٹیکٹ کرنا ہے بات کرتے ہیں اب اس کے کانٹرائنڈکیشنز کے بارے میں کہ کن کو یہ ٹابلیٹ نہیں لینی چاہیے تو دیکھیں اس ٹابلیٹ کا جو کانٹنٹ ہے میں نے آپ کو بتایا تھا ڈائیڈروجیسٹیرون تو اس سے یہ دیا آپ کو الرجی ہے تو اس ٹابلیٹ کا اپیوگ نہ کریں بات کریں اب اس ٹابلیٹ کے سبسٹیٹیوٹ کے بارے میں دیکھیں ڈفیسٹون 10MG جو ہے یہ ایک برینڈ ہے اس کے اندر کانٹنٹ ڈائیڈروجیسٹیرون ہے بہت ساری کمپنیا اپنا ٹابلیٹ بناتی ہیں کچھ الگ برینڈ کے بارے میں میں بتا دیتا ہوں جن کا بھی ایکشن ہی ہوتا ہے جو کی ہے ڈائیڈرو بون ٹابلیٹ ڈائیڈرو گھائینا ٹابلیٹ ڈائیڈرو شور ٹابلیٹ ڈائیڈرو جوائ ٹابلیٹ ڈائیڈرو لیڈی ٹابلیٹ ان سب ٹابلیٹ کے اندر بھی کنٹینٹ سیم ہوتا ہے بات کریں اب اس ٹابلیٹ کے مولی کے بارے میں یہ دیکھیں آپ کو 875 روپے میں 10 ٹابلیٹ کا ایک سٹرک مل جاتا ہے بات کریں گ اس کے بارے میں دیکھ آپ کے پاس ڈاکٹر جانکار آپ سب اچھ سمجھ میں آگئی ہوں گی آپ آگئے بھی اس طرح کے میڈیسن ریویوز دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں جو باجو ملال بٹن دکھ رہا اس کو دبا دے اس سے ہمارے آگے ساری ویڈیوز آپ تر جلد پہنچ شکشن میں کمنٹ کیجئے میں اس کا اتر دینے کا پریت کروں گا کوئی بھی میڈیسن ڈاکٹر کے کانسرٹیشن کے بغیر نہیں لینی ہے میڈیسن سمیشن ڈاکٹر کے سپر ویژن میں ہی لینی ہے یہ ویڈیو انفرمیشن کے لئے بنائی گئی ہے ملیں گے آپ سبھی سیکھ لئے ویڈیو میں کچھ نئے ویشے کے ساتھ تیل دین ٹیک کیر دھنی واد